خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس بلاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروج من خراسان ارائیات و سود خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستے جو ابھی ہوئی ہیں تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا ایاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے سمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آشمارہ حق مودگر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچل دیا عرب مازول کر دیئے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دجوایت ہے میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے پہلے ہی سے دیکلیرڈ ہے عصابت تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابت تکون معیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ وعالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توصیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پر کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نش کر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے یو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائے عرب سے ایک دہنی طرف ایک دہنی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش بارٹانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہو گا اور بات آگے بڑھے گا تو غرض اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی حادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد عاظم نے مسلم سورل فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا ذلاح حصار سے جو دو ڈیلی گیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمے کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وہ تاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضاقتہ مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ جہاد کو برامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کرنیں گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عملِ صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیرِ اثر ہمیں فتح کرنے پر طلاع ہوا ہے آج نوٹ کیجئے جس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں آج ہم پر بھی اسی طرح کا تھری پراؤنگ ایٹیک ہے نمبر ایک ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی اس کے ہتکندے کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے کہیں یہ چیننج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے امبار کے امبار ہوں لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامی بوم بن جائے گا اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں حسلہ نہیں ہونا چاہیے کمزور رکھو ہمارے دستے نگر رہے ہماری ہی مرضی پر ہمارے چشم عبرو کے اشارے پر حرکت کریں نمبر دو عباہیت بے حیائی اریانی فہاشی اس کا سہلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام اور دیکھئے جادو وہ جو سر چڑھ کر مولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں کاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں اور یہ کہ اس کو اورگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی مرائرات اپنے اوپر نہیں بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے اب جو سہلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے اس سے ہمارے سارے بند حیاء ٹوٹ کر رہ جائیں گے خاندانی نظام برم برم ہو کر رہ جائے گا جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بلکل ہی مغربی تہزیم میں رگا گیا ہے ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے لیکن یہ کہ یہ سہلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے یہ چیزیں بے ایک وقت کیوں ہو رہی ہیں اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ جو لطیس جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ ڈالر چاہے پشلت سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا آلہکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لئے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے بیگار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پچھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولو کاسٹ جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ دجال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل